اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاہلہ واسحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب بچوں کا اور بڑوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام کالرز آف اسلام کالرز آف اسلام میں بچوں چل رہی تھی گیم کونسی گیم رمضان کے گیم اور دو اپسوڈ میں کنٹینیو ہے اب یہ تیسری اپسوڈ ہے اسی گیم کے ساتھ اور بھی بہت کچھ سیکھنا ہے رمضان کے مہینے کے تعلق سے لیکن ہمیں امید ہے یہ اپسوڈ میں گیم انشاءاللہ ختم ہو جائے گی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں پہلا سوال جیسا کہ میں بتایا کہ ہم سب سوالوں کے لیے تری تری سپیسز آگے بڑھ رہے ہیں تو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں یہ سوال ہے یسرا کے لیے جو لیلت القدر میں نماز پڑھتا ہے اور رمضان میں روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور سواب کی امید سے اس سے کیا ملے گا اس سے کیا ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے کچھ ملنے والا ہے کیا ملنے والا ہے جلی بتائیے سواب ملے گا لیکن خاص کیا چیز ملے گی جنرل پاس نی ہوگے دو ٹرائٹو کر بھی ہے کیا ملے گا اسے خدا میں نے حدیث بتایا تھا پروگرام کے اندر بتائیے پاس کیا ملے گا اسے پاس پاس اوکے یہ سبت دا ہے بابر رمضان بابر رمضان رمضان بابر رمضان نام کا کوئی ہو لی ہے بابر ریان ہے لیکن یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غفر اللہم تقدم من ذنبی اس کے پچھلے گناہ ماں ہو جائیں گے پچھلے گناہ ماں ہو جائیں گے پچھلے گناہ ماں ہو جائیں گے کس کے جو لیلت القدر میں عبادت کرتا ہے یا رمضان میں روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور سواب کی امید سے آپ لوگوں کا سب کا میس ہوا چلو نیکس قویشن خدا کے لیے کون سے انجل سے پروفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی تھی ایوری نائٹ رمضان میں ایوری نائٹ کون سے انجل سے ملاقات ہوتی تھی کون سے انجل سے ملاقات ہوتی تھی جلی correct answer جبریل ہدا comes three steps forward one two and three yes now نفیس your question اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو کیا کرتے تھے قرآن پڑ کے سناتے تھے every night میں کیا کرتے تھے قرآن پڑ کے قرآن پڑ کے سناتے تھے اور full قرآن پڑتے تھے اور last year میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بار قرآن پڑ کے سناتے تھے کسے جبریل کو اگر کوئی پرسنٹ سفر پہ رمضان تو سفر پہ اسے روزے کی تعلق سے کیا کرنا چاہیے روزہ رکھنا چاہیے رکھنا چاہیے رکھنا چاہیے کیے نہیں رکھنا چاہیے رکھنا چاہیے رکھنا چاہیے رکھنا چاہیے رکھنا چاہیے ابدا اللہ پاس نہیں رکھنا چاہیے رکھنا چاہیے رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے ابدا سفر میں اسے رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے رکھنا چاہیے رکھنا چاہیے کیا منا سفر پہ ہے سفر پہ کوئی جورنی پہ روزہ رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے پاس جلدی بتا پاس ہو گیا پاس ابھی جواب تو دے سکتے ہو لیکن مارکس نہیں بننے والے بتا دو اگر اس کے پاس تاکت ہے اور اس کے تاکت ہے تو رکھ سکتے یہ صحیح جواب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر کے دوران روزہ رکھوں کے نہیں رکھوں تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تو رکھو اور چاہتے ہو تو مت رکھو متر چاہو تو رکھو چاہو تو نہیں رکھو کب سفر میں ہاں تو کسی کو بھی جواب نہیں ملا next question for whom کس کے لئے عبداللہ yes رمضان کا مہینہ شروع ہوا جاننے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھنے کا چاند چاند صحیح جواب عبداللہ کا عبداللہ goes three one, two and three steps forward okay اگلا question یسرا کے لئے اگر کوئی شخص بھول جائے کہ اس نے روزہ رکھا ہے اور کھا لے یا پی لیں تو اسے کیا پینا ہے روزہ کے لئے کھا لیا پی لیا بھول گیا by mistake اور روزہ continue ہے کے لئے توٹا کے نہیں توٹا نہیں توٹا روزہ توٹا کے نہیں توٹا نہیں توٹا تو اسے روزہ continue ہونا چاہی ہے ہاں بلکل صحیح جواب خودیشنا goes three steps forward one, two and three خدا your turn دعود علیہ السلام سال بھر کونسے ٹائپ کا روزہ رکھتے تھے کیسے ٹائپ سے روزہ رکھتے تھے how did he fast سال بھر رمضان کی بات نہیں کر رہے سال بھر ہاں مجھتے ہیں تاب کوشن ہے جلی بتاو پاس بینہ سہری کے روزہ بینہ سنو پاس پاس یوسرا تم اچھے طرح رکھتے تھے اوہ اچھے طرح رکھتے تھے لیکن صحیح جواب ہے کہ دعود علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن نہیں رکھتے تھے پھر ایک دن رکھتے تھے پھر ایک دن نہیں رکھتے تھے یعنی کہ آلٹرنیٹ ڈیز روزہ رکھتے تھے کونسے روزے رمضان کے علاوہ نفل روزے بولتے ہیں تو ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کتنی عبادت کرتے تھے انہم دلیلہ نفیس کی ترن نفیس کی ترن دو ٹائم ہوتے ہیں خوشی کے ٹائم روزے دار کے لئے دو خوشی کے ٹائم ہوتے ہیں کونسے دو ٹائم ہوتے ہیں کونسے دو خوشی کے ٹائم ہوتے ہیں روزے دار کے لئے روزہ انڈ ہونے کے ٹائم روزہ انڈ ہونے کا ٹائم یعنی کہ کیا ٹائم بولتے ہیں اسے افتار افتار کا ٹائم اور سیکنڈ ٹائم کون سا ہے جلل ہی بتاؤ اور رمضان ختم ہونے کے رمضان ختم ہونے کے بعد نا 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 ایک آنسر صحیح دی ہے تم لوگ ایک سٹپ تمہیں آگے دیں گے کھان ہو تم اورنج تو ایک سٹپ آگے بڑے حالانکہ تری سٹپ جا سکتے ہیں نا نا سیکنڈ خشی کا ٹائم کب ہوتا ہے روزدال کے لیے اپنے بابوں روزدال کے لیے آہ اور کچھ ٹائی کرو ہو گیا چلو تم نے ٹائی کر گیا یس سیاری سیاری کا ٹائم روزدال کے لیے کب ہوتا ہے یس سیکنڈ خشی کا ٹائم روزدال کے لیے کب ہوتا ہے ایک افتار کے ٹائم پہ ہوتا ہے اور دوسرا خشی کا ٹائم جیسے حدیث میں آیا ہے مجھے وہ وٹس ہی مجھے جو اوکے سب کا پاس ہو گیا ابھی کوئی بتانا چاہتا ہے مارکس نہیں ملیں گے آہ قیامت کے لیے قیامت کے لیے جب اللہ سے ملاقات ہوگی سوئی در پہلا بتاتے تو مارکس نہیں کس کی ٹائم تھی مارکس نہیں اب ابداللہ کی ٹائم ابداللہ کی ٹائم اگلا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ایک ڈیش ہے روزہ ایک ڈیش ہے کیا ڈیش ہے یہ حدیث ہے مسلم ہے روزہ ایک ڈیش ہے ڈیش روزہ کیا ہے روزہ روزہ ایک ڈیش ہے روزہ چی چی پاس 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 روزہ کیا ہے ڈیش پاس نہیں پاس روزہ روزہ خیل آدھیں اوکی حدیث صحیح جواب ہے شیلد ہے شیلد ڈھال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوم جننتن روزہ ایک ڈھال ہے ڈھال مالکہ میں شیلد 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 پاس 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 لاسٹ نماز کونسی ہونی چاہیے ویٹر ویٹر اگرہ سوال فہدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو روزے دار کے مو کی سمیل کیا چیز سے زیادہ پسند ہے کیا چیز کی سمیل سے زیادہ اچھی لگتی ہے کونسی چیز کی سمیل سے زیادہ پسند ہے کونسی سمیل کونسی سمیل سے زیادہ پسند ہے عبداللہ مشک 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 کی سمیل سے زیادہ ہے حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث وان ٹو این ٹری وَلَا خُلُوفُ فَمِسْوَائِمِ اَتْيَبُوا اِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْقِ روزے دار کی نکل مو سے نکلنے والی سمیل جو ہے وہ اللہ کو مشک کی خشبو سے بھی زیادہ پسند ہے اگلا سوال نفیس اگر کوئی فاسٹنگ پرسند کو آپ افتار کراؤں تو کیا عجر ملے گا فاسٹنگ پرسند کو اگر افتار کرائیں گے تو کیا عجر ملے گا فاسٹنگ پرسند کو افتار کرائیں گے تو کیا عجر ملے گا فاسٹنگ پرسند کو افتار کراؤں تو کیا عجر ملے گا جنت کا جنت کا جنت کا افتار کراؤں تو کیا عجر ملے گا جتنا عجر وہ فاسٹنگ پرسند کو ملے گا اتنا عجر آپ کو ملے گا یہ آنسور آپ لوگ نہیں دے سکے اب ہے ٹران اب دللہ چید قرآن میں کتنی سوراز ہے آتنا بوچھے نا باراز کا کوششن ہے سوراز کا نہیں آیا قرآن میں کتنی سورتیں ہیں ہمیں وان ہند وین این ہمیک ہوتین 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 سعبو آتنا بھان ہوتین săوچ لو آتنا بازون آتناch آتنا بازون اب بدلہ بازون آتنا بازون آتنا بازون آتنا ہے آٹناurg دو سلوات پہنا چاہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ نماز پہنا چاہتے ہیں میں بلوں نہیں ان کی طرح نہیں جب مسجد میں انٹر ہو تو پہتے ہیں کال سی نماز ہے نام بولے نام چلے ایک سٹپ میں لے آپ نے دو رکات پڑھنا ہے وہ سہی بولے لیکن نام نہیں بتا سکتے نفل نفل اوکے نام کیا ہے نماز کا ٹھیکے نفیس وہ نماز کا نام کیا ہے پاس اوکے عبداللہ نماز قہیت المززد عبداللہ gets how much 3 1, 2 and 3 finish ویسے وہاں ہے وہاں سے گھوم کے آنے اب ہم لیں گے ایک activity یہ ہے یوسرا کی طرح ایکٹیوٹی چالنج ایک ورڈ ہے جو میں ڈسکرائب کر رہا ہوں وہ کانسا ورڈ ہے تم میں بتانا ہے ایک ایسا دن ہے جو بہت خوشی کا دن ہوتا ہے اور وہ دن ہم لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں روزہ اس کے بعد میں وہ دن آتا ہے کیا ایک دن ہے جو دن ہماری زندگی میں آتا ہے اور ہم لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں روزہ ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں ایک دن آتا ہے وہ دن میں نماز ہوتی ہے وہ دن میں بہت خوشی ہوتی ہے اور بس اتنا ہی بلوگا کانچہ دن ہے وہ جمعہ اور کوئی آنسر پاس نہیں ہو گیا تمہیں آنسر تجھے دی جمعہ کانچہ دن ہے وہ پاس پاس عبداللہ کونسا دن ہے وہ چلو کیونکہ چارو جواب نہیں دے سکے تو میں پھر ایک بار ڈسکرائب کرتا ہوں ملنے والے 3 ماں ایک دن ہے جو روزے کا مہینہ ہے اس کے بعد میں وہ دن آتا ہے جو بات خوشی کا دن ہوتا ہے جو دن ایک خاص نماز ہوتی ہے لوگ اچھے نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں اید میری بہت خرق آنسر میری بہت خریف اس لیے تکس 1 2 3 ملت ہوتا 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 30 seconds are you ready start one leg اور ریچے آگیا ہے تمہا ہے بیٹھ جاؤ پاس ہو گیا تمہا ہی کر نفیس نفیس are you ready yes میں آپ کو بلوں گا start کرنے start 5 seconds ہو گئے 10 seconds ہو گئے نفیس is going good 15 20 25 26 27 28 29 and 30 very good نفیس نفیس did it تو نفیس goes 3 steps ahead 1 2 and 3 اگلا challenge کس کے لیے نفیس کے لیے کیونکہ یہ تو تھا خدا کا challenge نفیس تمہیں 1 to 50 count کرنا ہے لیکن کیسے count کرنا ہے 1 2 3 4 جہاں پہ بھی 5 آئے گا یا 5 کا کوئی multiple آئے گا وہاں buzz 1 2 3 4 buzz 6 7 8 9 buzz ایسے کرنا ہے till 50 예요 pessimری 1 2 3 4 buzz 6 7 8 9 buzz 11 12 13 14 buzz 16 17 18 19 buzz 21 21 22 23 24 buzz 26 27 28 29 buzz 29 31 32 33 34 36 37 38 39 41 42 43 44 44 44 44 45 46 پائے پائے بولا کامے 46 47 48 49 48 29 نفیس نے تو 1, 2 & 3 نفیس ok next challenge is for abdullah are you ready abdullah x3 تمہیں دو پاؤ پہ کھڑے رہنا ہے توز پر آنکھیں بن کر کے توز پر اگر تم نے پاؤ نیچے کر دیا 20 second سے پہلے تو تم out ok are you ready پیچھے جاؤ yes کھڑے جاؤ اس پہ میں بولوں گا start 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 abdullah is out pass ہو گیا challenge yes challenge pass ہوتا ہے yusra کو pass now huda کو pass ہوتا ہے huda تم try کرنا چاہتے ہو ok کھڑو 20 seconds start on your toes closing your eyes 1, 2, 3 start close your eyes close your eyes oh huda is also bad job now the challenge goes to nafees ok nafees the challenge goes to you ready are you ready yes close your eyes start start nafees is trying 5 seconds over 10 seconds over 10 seconds over 10 seconds over 15 seconds over and nafees nafees نے 20 finish hit command group challenge ہم اور جس طرح اس کا سطھ housekeeping ہے ایسے سے چیز نے سکوت کیا غدا اپل اپل میں دکھرا ہے اپل ایسے اپل اسے کیا 축ہ اپ کر پل اپل اپل دکھ کہا ہے جس طرح نے ٹکا کو فعل怎麼辦 تو کیا کریں گے 3 step forward نfیس ہے 3 step forward 1, 2 & 3 این کس برایے پر اچھا second group challenge thumb challenge no thumb challenge میک آپ نتعلق پڑڈا ہے آپ کو اپنے thumb کو پکڑنا ہے پکو thumb کو پکڑو thumb اب finger سے pencil کو پکڑ کے اٹھاؤ pencil کو پکڑ کے اٹھاؤ اور اپنا نام لکھنے کی کوشش کرو ہم cancer تھام کے بگیر چلو ع Fel story start again orrow�나ï کہیں نگ دیا ہمیں لکی نفیس نے نیگ دیا ہمیں نفیس ہے three steps عبدالالا کا نام صوت ضم govern نہیں لکتے عبدالالا یہ صدا نفیس ہے کون سارا ہے؟ 1,2,3 Abdullah نے لکھیا 1,2,3 خدا لکھ لو خدا لکھ لو خدا لکھ لو خدا لکھ دی یسرہ یہ کون سیزا لکھلو خدا لکھلو خدا لکھلو خدا لکھلو خدا براؤر سے پکڑو اپنے تھم کو خدا تمہا ٹھمارا Märtyon یہ دیکھا یسرہ اس لکھو یسرہ اس لکھو 3 اس لکھو 1,2,3 نہ خدا خدا لکھ دیکھا 1,2,3 اب ہم آتے ہیں ہمارے اس لسٹ چیلنج کی طرف اور وہ ہے نو بلک چیلنج سارے پلیئرز کو دیکھنا ہے کی کون blink last کرے گا مطلب جو سب سے پہلے کرے گا اس کو ان لوگ 1 point دیں گے جو اس کے بعد blink کرے گا اس کو 2 دیں گے جو اس کے بعد کرے گا جو اسے 3 points دیں گے اور جو سب سے last میں blink کرے گا اسے 4 دیں گے دونوں boys ایک دوسری کی آئیز میں دکھیں گے کی کون mistake کر رہا ہے ابھی نہیں میں بلوں گا تب اور دونوں girls ایک دوسری کو دکھیں گے On your mark get set بسم اللہ ہدا ہیے ہدا ہے س� milieu پاست خوضائح پاست ہدا جے ہدا 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 لینے ہدا 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 ich ہدا 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 4 points تو کون تھا 1st Huda is 1st اس کے بعد Yusra is 2nd 2nd Yusra پہ Yusra پہ میں 3rd ہوں 2nd Yusra 3rd 1, 2, 3 اور Nafis 4 1, 2, 3, 4 ہمارا وقت اس اپیسوڈ کا بھی ختم ہو چکا ہے گیم تو بہت انٹرسٹنگ ہے اور سیکھنے بھی مل رہا ہے ساتھ ساتھ میں گیم بھی ہو رہی ہے اور ایسی ہی گیمز ہونی چاہیے جس میں کچھ نہ کچھ سیکھ رہے بھی لیں تو ایسا کریں گے کہ ہم اپنی اپیسوڈ کو یہیں پر ختم کریں گے اور اس گیم کو بھی یہیں پر ختم کریں گے حالانکہ فنش لائن تک تو نہیں پہنچے ہیں لیکن سب سے آگے کیونکہ Nafis ہے تو اسی وجہ سے Nafis will be the number one first rank اور number two ہوگی یسرا اور number three ہے عبداللہ حالانکہ عبداللہ کافی دائمی تک front میں تھا بالکل first 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 لیکن یہ گیم ہے اور گیم میں ایسا ہوتا ہے تو یہ third and fourth is ہوتا تو یہ ہے ہماری رمضان challenge game لیکن اصل چیز کیا ہے آپ کو معلوم ہے اصل چیز یہ ہے کہ قیامت کے دن جب ہم سب زندہ ہوں گے تم کون سب سے آگے ہے کیا آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نیکی میں سبقت کرو سبقت کرو کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم ہے سبقت کرو سبقت کا مطلب معلوم ہے آگے بارو دوسروں سے نیکی کرنے میں کیا کرو آگے بارو یہ مت سوچو میں last رہوں نیکی میں last رہوں ایسا نہیں سوچنا نیکی میں سب سے آگے میں رہوں تو قیامت کے دن کون سب سے آگے ہے وہ اصل بات ہے isn't it تو بچوں اور بڑوں ہم سب ایک ریس میں لگے ہیں جو ریس میں ہمیں سب سے آگے بڑھنا ہے نیکیوں میں انشاءاللہ اور گناہوں میں بچنا ہے شیطان کی بات نہیں ماننا ہے شیطان بھی اپنے راستے میں گناہوں میں بھی ریس لگاتا ہے چلو چلو اور گناہ کرو اور گناہ کرو تو کونسی ریس میں آپ لوگ لگیں گے نیکیوں کی یا گناہوں کی نیکیوں کی نیکیوں کی انشاءاللہ انشاءاللہ تاکہ قیامت کے دن سب سے آگے رہیں انشاءاللہ سب بچے ابھی بچے ہوں لیکن ابھی سے ارادہ کرو کہ آپ اس نکیوں کے ریس میں سب سے آگے رہیں گے سب سے آگے رہیں گے اسی ارادہ کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں ہماری اس پروگرام کو دیکھتے رہی ہے ہمارا پروگرام باتا ہے گیم کھین کے بچوں میں زیادہ انرجی آگئے پھر ملیں گے انشاءاللہ السلام علیکم و رحمت اللہ سب سے آگے رہا سب سے آگے رہا